تارک بن زیاد نے ساحل اندلس پر اترتے ہی ان جہازوں کو آگ لگا دی جن پر سوار ہو کر وہ شمالی افریقہ سے یہاں آئے تھی یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اب مرنا اور جینا اسی سرزمین پر ہے ہنیا کی مرکزی حکومت کی شکست کے بعد تارک بن زیاد نے اپنی فوج چھوٹے چھوٹے دستو میں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کر دی مسلمانوں نے پہلا حملہ اسیجہ پر کیا جہاں گارڈیس کی شکست خردہ فوج جمع ہو رہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فنگی اور پرتبہ کی فتح کا سہرہ موویس رومی کے سر بھاندھا گئے مالاگہ اور گرناطا بھی فتح ہو گئے دارالحکومت تلیتلا کے بشندے مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے فتح کی بشارت ملتے ہی موسیٰ بن نصیر بھی ہسپانیا روانہ ہو گئے موسیٰ بن نصیر نے فتح ہسپانیا کی تکمیل کے لیے کرمونہ، اشبیلیہ اور ماروہ کو فتح کیا اور اس کے بعد دارالحکومت تلیتلا میں تارک بن زیاد کے ساتھ آمدے سپین کے شمالی حصے کی تسکیت دونوں کی متحدہ فوجو نے مل کر کی اور سرکونا، ارگون اور بارسلونہ کے علاقے فتح کیا